چلیئے جو بڑھتے ہیں جی آگے اب ذرا آپ کو ویکسین کی بات بتاتے ہیں اور ابھی تک ویکسین کن کو لگتی تھی 18 سال کی عمر سے اوپر لوگوں کو اور اب ویکسین لگے گی جی بچوں کو بھی اور اس سلسلے میں تیاریاں ملک بر کے اندر مکمل ہو گئی ہے زائیڈس تیار ہے جی ویکسین لگانے کے لیے اور کوویکس جو ہے اس کا ریزلٹ بہت جلد سامنے آئے گا کیونکہ مانا جارہا کہ اگلے ہفتے میں یہ بڑی پیشرف جو ہے وہ ملک کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے نیشنل ایکسپرٹ گروپ آف ویکسین ایڈنسٹریشن جسے آپ کوویڈ نائنٹین گروپ کہہ رہے ہیں ایکسپرٹ گروپ کہہ رہے ہیں ان کی میٹنگ اگلے ہفتے ہونی ہے جس کے اندر یہ حتمی فیصلہ لیا جائے گا کہ جو ڈاٹا دیئے گئے ہیں کمپنیوں کی طرف سے جو ان کے پاس اعداد و شمار ہے کیا اس کے بعد اسے ایمرجنسی یوز کے لیے نوٹ دیا جائے یا نہیں دیا جائے نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ آن ایمونائزیشن انٹیک جی آئندہ چند دنوں کے اندر اندر یہ بڑا فیصلہ لینے جا رہا ہے اور اس وقت جو ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ کلنیکل ٹرائل جو بارت بائیو ٹیک کوویکس نے بچوں کے اوپر کیا تھا اس کے تمام تر اعداد و شمار جو ہے وہ اس ٹیکنیکل گروپ کو سوم پیے گئے ہیں اور اکٹوبر بیس کے بعد مانا جارہا کہ بیس اکیس کے بعد یہ سارا معاملہ کٹیر ہو سکتا ہے نیشنل ایکسپرٹ گروپ آن ویکسین ایڈمیسٹریشن فور کوویڈ نائنٹین جو ہے ان کے پاس یہ ساری ڈیٹیلز اور ساری چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں اور اب وہ یہ فیصلہ لیں گی کہ کیا کچھ اس میں کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو زائیڈس کیڈلہ ہے اس کے تین ڈوز اس کے ساتھ ساتھ کوویک ڈی این اے جو ویکسین ہے اس کو بچوں کے لیے اپرو کرنا ہے اور یہ عمر کی حد جو ہوگی یہاں پر یہ بارہ سال مقرد کی گئی ہے بارہ سال کے اوپر اور پہلا فیز اور دوسرے فیز کا جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور اب سب کی نظریں جو رہیں گی وہ رہیں گی جی نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزیری گروپ آن ایمونائزیشن پر جب وہ میٹنگ کرے گا کیا وہ اسے کیئر کرتا ہے یا مزید سوالات اٹھائے گا لیکن زائیڈس کی طرف سے یہ امید لگائی جاری ہے کہ بہت جلد ان کا ویکسین بازار کے اندر ہوگا اور بارہ سال کی بچے کے اوپر یعنی بارہ سال سے اوپر بارہ سے اٹھارہ کے درمیان جو ایج گروپ ہے اس کے لیے اس ویکسین کو تیار کیا گیا ہے لیٹس اوپ سو ویکسین آئے کیونکہ ویکسینیشن کی اشد ضرورت اس وقت بچوں کے لیے بھی ہے